اور غزل کی صرف ایک زبان نہیں ہے بلکہ ایک تہذیب بھی ہے اور وہ تہذیب میر تقی میر سے لے کے غالب تک اور وہاں سے جگر تک اور وہاں سے خمار بارہ بنکوی تک چلی آئی ہے ایک ایسا عظیم شاعر دلی اسکول کا ایسا موتبر نام جس نے غزل کی اس تہذیب کو مجروح نہیں ہونے دیا اس نے غزل کے چہرے پر کوئی زخم نہیں آنے دیا اس نے غزل کے دامن پر کبھی کوئی داغ نہیں لگنے دیا اور خود کو غزل کی روایتوں کے امین کے طور پر منوانے والا وہ محترم نام جسے اردو دنیا بڑے ہی احترام کے ساتھ اقبال اشہر کے نام سے جانتی ہے کوئی ان کا مقام نہیں ہے لیکن انہیں جانا ہے میں چاہتا ہوں اس ماحول میں ان سے گزارش کی جائے کہ وہ تشریف لائیں اور آپ حضرات نے ثابت کیا ہے کہ آپ شاعری سنتے ہیں حضرات ایک بار پھر شاعری آپ کے روبرو محترم اقبال اشہر بھائی زندہ باد زندہ باد میری جان محضر سامعین مجھے بہت خوشی ہے کہ آج سے چار پانچ برس پہلے میں نے عفضل الہبادی صاحب کے مجموعے میں کچھ سطرے لکھی تھیں ان کی غزل گوئی کے حالے سے اور یہ لکھا تھا کہ اگر یہ محنت کرتے رہے تو ایک درخشندہ ستارے ثابت ہوں گے بشک تو مجھے ان کی کامیابی پر بڑا اعتماد تھا پہلے بھی کیا بات ہے اور آج بھی میں بڑا خوش ہوں کہ آپ نے انہیں سراہا انہیں سنا پوری توجہ کے ساتھ اولادہ فرمائے ذرا سی آواز بڑھا دیں اس کی میں چند شیر پیش کر رہا ہوں درخ سن تو بہت اچھا رہے ہیں آپ لوگ بہت ہی آپ ہوتر بتایا گیا تھا نہیں نہیں یہ ان کے انچارج بنا دیئے گئے نا رئیس ساتھ تو سب دباؤں میں ہیں بہت بہتر ہے میں پڑھتا ہوں دیکھئے عارف بھائی بھی بیٹھے ہوں یہی جنون ڈاک سب سنیئے یہی ایک خواب میرا ہے یہی جنون یہی ایک خواب میرا ہے یہی جنون یہی ایک خواب میرا ہے وہاں چراغ جلاد مو جہاں دھیرا ہے ہاں ہاں یہی جنون یہی لکھو میرا ہے یہ ایک خواب میرا ہے یہ اللہٗ حیط سنیئے یہ جنون یہی خواب میرا ہے وہاں چراغ جلادوں جہاں دھیرا ہے حاج علیہ صاحب تیری رضا بھی تو شامل تھی میرے بجھنے میں تیری رضا بھی تو شامل تھی میرے بجھنے میں میں جل اٹھا ہوں تو یہ بھی کمال تےرا ہے آہا بہت شکریہ اور غزل پڑھتا ہوں دیکھیں یہ جگنوں کی قیادت میں چلنے والے لوگ یہ جگنوں کی قیادت میں چلنے والے لوگ تھے کل چراغ کی مانند جلنے والے لوگ ہمیں بھی وقت نے پتھر صفت بنا ڈالا ہمیں تھے موم کی صورت پر گھلنے والے لوگ سمٹ کے رہ گئے ماضی کی داستان ہوتا سمٹ کے رہ گئے ماضی کی داستان ہوتا حدودِ ذات سے آگے نکلنے والے لوگ اور یہ بہت بڑا علمیہ ہمارے معاشرے کا ہے کہ حدودِ ذات سے آگے نکلنے والے لوگ ستم تو یہ کہ ہماری صفوں میں شامل ہیں ستم تو یہ کہ ہماری صفوں میں شامل ہیں چراغ بشتے ہی خیمہ بدلنے والے لوگ کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ستم تو یہ کہ ہماری صفوں میں شامل ہیں چراغ بچھتے ہی خیمہ بدلنے والے لوگ ہمارے دور کا فراؤن ڈوبتا ہی نہیں ہمارے دور کا فراؤن ڈوبتا ہی نہیں کہاں چلے گئے پانی پہ چلنے والے لوگ ہمارے دور کا فراؤن ڈوبتا ہی نہیں کہاں چلے گئے پانی پہ چلنے والے لوگ کہ غزل کے کوئی شیئر اور پڑھتا ہوں دنم میں سنائی دوں گا بھائی ہاں 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 ٹوئنٹی ٹوئنٹی اور آیا میرے خیالے مشاعرہ جو ہے آپ سنیں انشاءاللہ دونوں سنائے دائیں گے رہا سا وقت ہر شائر کو دینا چاہیے جی 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 عرضی لگ گئی ہے ٹھیک یہ بڑی پیاری بات بہت اچھے یہ بڑی پیاری بات کہ غزل کے چند شیئر سن لیے کہ وہی خواب پھر سے چمک اٹھا وہی خواب پھر سے چمک اٹھا وہی زخم پھر سے حرام وہی خواب پھر سے چمک اٹھا وہی زخم پھر سے حرام میں سمجھ رہا تھا وہ بے وفا میرے حافظے سے جدہ ہوا آہا آہا میں سمجھ رہا تھا وہ بے وفا میرے حافظے سے جدہ ہوا یہاں خوشبوئوں کی رفاقتیں نہ تجھے ملی نہ مجھے ملی وہ چمن کے جس پہ غرور تھا نہ تیرا ہوا نہ میرا ہوا کچھ ہجاب سا ہے آپ دات دینا تو چاہتے ہیں مجھے لیکن کچھ ہجاب میں آجاتے ہیں جیسے کچھ سرما رہا ہے تو میں آپ سے کھل گیا ہوں آپ بھی مجھ سے کھل جائیے کیا کہنے کہ یا میں تھا غزلی بھولا دیا آپ کا کمال یہ ہے ہرا ہوا نہ تیرا ہوا نہ میرا ہوا ہاں یہاں خوشبوعوں کی رفاقتیں نہ تجھے ملی نہ مجھے ملی وہ چمن کے جس پہ غرور تھا نہ تیرا ہوا نہ میرا ہوا اسے کہیے وجہ سرور کیا ہو وراثتوں پہ غرور کیا کیا کہنے اسے کہیے وجہ سرور کیا ہو وراثتوں پہ غرور کیا جو ڈگر ملی وہ لٹی ہوئی جو دیا ملا وہ بجھا ہوا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات اسے کہیے وجہ سرور کیا ہو وراثتوں پہ غرور کیا جو ڈگر ملی وہ لٹی ہوئی جو دیا ملا وہ بجھا ہوا وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا کہ زباں ملی تو کٹی ہوئی کہ قلم ملا تو بکا ہوا وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا کہ زباں ملی تو پٹی ہوئی کہ قلم ملا تو بھکا ہوا وہ جو سرخ سرخ نشان تھے میری گم رہی کا بیان تھے وہ جو سرخ سرخ نشان تھے میری گم رہی کا بیان تھے تیرے قافلے نے پڑھا نہیں میرے آبلوں کا لکھا ہوا سبحان اللہ بہت شکریہ ترنم سے سن لیے دیکھتے ہیں درخواست قبول کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے ملاحظہ فرمائیں اسے بچائے کوئی کیسے ٹوٹ جانے سے سبحان اللہ اسے بچائے کوئی کیسے ٹوٹ جانے سے وہ دل جو باز نہ آئے فرے بکھانے سے وہ شخص ایک ہی لمحے میں ٹوٹ پھوٹ گیا وہ شخص ایک ہی لمحے میں ٹوٹ پھوٹ گیا جسے تراش رہا تھا میں ایک زمانے ہائے 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 آہا ہا یہ ہے غزل آہا ہا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کون اٹھ کے گیا ہے میرے سرانے سے یہ کون اٹھ کے گیا ہے میرے سرانے سے اور شیر پترخواست سماتھ فرمائیں کہ نہ جانے کتنے چراغوں کو مل گئی شہرت نہ جانے کتنے چراغوں کو مل گئی شہرت ایک آفتاب کے بے وقت ڈوب جانے سے آئے ہائے 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 سبحان اللہ نہ جانے کتنے چراغوں کو مل گئی شہرت ایک آفتاب کے بے وقت ڈوب جانے سے سبحان اللہ ایک بار مل کے پرزور تعلیہ بجا دیں خالص غزل اور آپ سن رہے ہیں اس طرح سے سن رہے ہیں جیسے سنا جانا چاہیے آپ کو بھی بہت داد ہے نہ جانے کتنے چراغوں کو مل گئی شہرت ایک آفتاب کے بے وقت ڈوب جانے سے اداس چھوڑ گیا وہ ہر ایک موسم کو اداس چھوڑ گیا وہ ہر ایک موسم کو اللہ فرمائے شمیم بھائی اداس چھوڑ گیا وہ ہر ایک موسم کو گلاب کھلتے تھے کل جس کے مسکرانے سے بہت شکریہ یہ غزل آخر میں اور پڑھتا ہوں میں ملادہ فرمائے یہ غزل جو ہے بلکل تازہ ہے آپ لوگوں کے لئے مطلع پڑھتا ہوں بے فیض ایک چراغ بتایا گیا مجھے بے فیض ایک چراغ بتایا گیا مجھے سورج بجھا تو ڈھونڈ کے لایا گیا بے ماروخ صاحب کیا کہنے ماروخ صاحب اگر آپ کی اجازت ہو اور آپ کے شہر کے ادھیکاریوں کی تو ان سب کو میں دلی لے جاؤں کھڈنیپ کر کے یہ بہت اہل نظر ہوتر حضرات ہیں تو ان کو یہاں سے چھٹی نہیں مل رہی ہے بے فیض ایک چراغ بتایا گیا مجھے سورج بجھا تو ڈھونڈ کے لایا گیا کیا کہنے اور یہ دیکھیں ہندوستان کی عظمت ہے اڑھا ہر ایک بار نیا پھول بن کے میں مٹی میں جتنی بہار ملا جا گیا مہترم اشر صاحب زندہ بات زندہ بات پھر زحمت کیجئے صدر مہترم آپ کو دات دینے کیا کہنے مہترم اشر صاحب زندہ بات زندہ بات مٹی میں جتنی بار ملایا گیا مجھے مٹی میں جتنی بار ملایا گیا مجھے کاغس قلم کے بیچ رہا قید عمر بھر کاغس قلم کے بیچ رہا قید عمر بھر لکھا گیا مجھے نہ بھلایا آہا آہا ارے کیا کہنے کیا شاعری ہو رہی ہے صاحب واغ 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 مجھے اور آپ لوگوں کو بھی داد ہے شاعری کو جیسا سننا چاہیے رائی بریلی کی لاج رکھ رہے ہیں آپ سبحان اللہ سبحان واغ 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 and ہیران ہوں ہیران ہوں میں وقت کی تقسیم دیکھ کر ہیران ہوں میں وقت کی تقسیم دیکھ کر کس کے لیے تھا کس پہ لٹایا اس محلے سے بھی داد لے لی اس غزل نے کیا بات ہے کیا بات سبحان اللہ یہ ہے کلاسیکی غزل کی شاعری جس کے لیے غزل جانی جاتی ہے سبحان اللہ کس کے لیے تھا کس پہ لٹایا گیا مجھے پہلے کہا گیا کہ لبازاد ہے پہلے کہا گیا کہ لبازاد ہے تیرے پہلے کہا گیا کہ لبازاد ہے تیرے میں بولنے لگا تو ڈر آیا گیا آئے ہائے ہم گفتگو کریں گے غزل کی زبان میں سبحان اللہ پہلے کہا گیا کہ لبازاد ہے تیرے پہلے کہا گیا کہ لبازاد ہے تیرے میں بولنے لگا تو ڈر آیا گیا مجھے شامل تو کر لیا گیا اہباب میں مگر شامل تو کر لیا گیا اہباب میں مگر محفل میں سب سے دور بٹھایا گیا مجھے سبحان اللہ سبحان اللہ ارے صاحب ایسے کیسے ہو سکتا ہے ایک بار پرزور میں اکیلے میری آپے ایک بار مل کے زوردار تعلیاں بجائیں محترم اقبال اشار صاحب آپ کی دیل نیڑ مجھے ہیں آئیے آپ کی دیل نیڑ مجھے ہیں وہ آپ تان تان اقبال بھائی اقبال بھائی اقبال بھائی گوپال خننہ صاحب ہیں یہ اصل میں یہ انتقام لے رہا ہے مجھ سے دس سال پہلے انہوں نے بلایا تھا اور یہ آئے نہیں تھے ابھی بھی ذکر کر رہے تھے ہوتل میں انتقام لفظ واپس لیا جاتا ہے محبت ہے بہرحال میں ٹرین تو رائٹ ٹائم ہی چل رہی ہے میری بچے کے پاس دیکھ لیں جا کے وہ دیکھ رہا ہے اس کا بلال کہاں بیٹھا بھائی کیا حکم ہے اچھا ایک غزل اور سنا دیجئے غزل سن لیجئے اردو تو بہت پرانی ہو گئی ایک غزل سنا دیتا ہوں دیکھئے میں جی جی آپ میں آپ تحت میں کون پڑھتا ہے پھر ترنم کے بعد سنیے ٹھےری ٹھےری سی طبیعت میں روانی آئی کیا بات ہے کیا بات ٹھےری ٹھےری سی طبیعت میں روانی آئی ٹھےری ٹھےری سی طبیعت میں روانی آئی آج پھر یاد محبت کی کہانی آئی آج پھر نیند کو آنکھوں سے بچھڑتے دیکھا آج پھر یاد کو آنکھوں سے بچھڑتے دیکھا آج پھر یاد کوئی چوٹ پرانی آئی مدتوں بعد چلا ان پہ ہمارا جادو مجھے دیکھئے سمالے رکھئے یہ ہزاروں بار پڑھی بھی غزل ہے لیکن آپ کی فرمائش کبھی ختم نہیں ہوتی اور میرا سنانے کا شوق بھی کبھی مکمل نہیں ہوتا اور لا جواب غزل بھی ہے ذرا حوصلہ افضائی کرتے رہے ہیں تو میں سناتا رہوں گا کیا بات آج پھر یاد کوئی چوٹ پرانی آئی آج پھر یاد کوئی چوٹ پرانی آئی مدتوں بعد چلا ان پہ ہمارا جادو مدتوں بعد چلا ان پہ ہمارا جادو مدتوں بعد ہمیں بات بنانی آئی مدتوں بعد پشے ماں ہوا دریاں ہم سے مدتوں بعد پشے ماں ہوا دریاں ہم سے مدتوں بعد ہمیں پیاس چھپانی آئی مدتوں بعد چلا ان پہ ہمارا جادو مدتوں بعد ہمیں نیم بسوہانی آئی اتنی آسانی سے ملتی نہیں فن کی دولت اتنی آسانی سے ملتی نہیں فن کی دولت ڈل گئی عمر تو غزلوں پہ جوانی آئی